بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مناظر دیکھیں ما شاءاللہ تبارک اللہ کس قدر خوبصورت ہے ساتھ میں یہ سامنے میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کبھی بالکل بالکل یعنی اس کے اندر گھاس کا نام بھی نہیں تھا لیکن ابھی دیکھیں یہ ہرے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر گھاس اس طرح سے لگے ہوئے ہیں ما شاءاللہ ابھی ایک دو سالوں سے لگتا ہے اور ما شاءاللہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے یعنی مہینے دو مہینے میں بارش تو ہو ہی جاتی ہے جس کے وجہ سے اور پہلے کچھ دو مہینے پہلے بارش بہت ہوئی ہے اور اس مہینے میں بھی ہو رہی ہے ما شاءاللہ تو اس وجہ سے یہاں کے پورے حالات بھی بدل گئے ہیں یعنی جو کبھی بالکل پتھر ہی پتھر نظر آتے تھے وہ سب پہارے ہو چکے ہیں خاص کی وجہ سے وہ پہاڑ سب یہ دیکھیں ما شاءاللہ یہ سامنے میں پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر یہ دھوا سمنٹ جیسا لگا دیئے ہیں تاکہ یہ پتھر اوگرہ اوپر سے نیچے کی طرف نہ گرے تو اس کے اوپر گھاس نہیں آیا ہے اس وجہ سے جہاں پہ وہ خالی ہے وہاں دیکھنے گھاس اور جو کٹے ہیں یہ پتھر دیکھیں کس طرح ان پتھروں کو کٹتے تھے پھر یہ راستہ اوگر نکالتے ہیں یہ بینڈنگی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں نسین لگے ہوئے ہیں اتنے کے بڑے پہال کو پھر اسی کے بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار یہ چیز پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ کر آگئے یعنی وادی غیر زیزرہ قرآن کے اندر بھی ہے یہ لفظ ہے بوادن غیر زیزرعین کا لفظ آیا ہوا ہے تو بوادن غیر زیزرعین کا مطلب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یعنی پتھرے لے ایسے ہی بس یعنی نہ کوئی گھر یعنی کسی چیز کی کوئی آبادی یہاں پر نہیں تھی لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند اپنے اولاد کو یہاں پر چھوڑ کر کے گئے پھر یہاں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی اور وہ دعا قرآن کے اندر بھی موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن میں وحید کے ذریعے سے جیسے وہ بتایا اور قرآن کا حصہ بھی ہے وہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ وہ دعا ہے پہلے پارے میں صورت البقرہ کے اندر موجود ہے جیسے کہ میں بتا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے اصل میں وہ کیمرہ بند ہو گیا تھا اور ریکورڈ نہیں ہو پایا تو ہم دوبارہ سے آپ لوگوں کو جو بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ قرآن کے اندر موجود ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَهُ فَرْسُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس کا ثمرا اس کا فل ابھی نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو دیکھنے کو مل بھی رہا ہے کہ اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لئے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن و امان کی جگہ بنا دے اور یہاں پہ جو رہنے والے ہیں اہلہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان کو فلوں سے رزق آتا فرما تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس شہر کو امن و امان کی جگہ بنا دے تو امن و امان تو الحمدللہ ہمیں ابھی بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس دعا کا اثر ابھی بھی باقی موجود ہے اس لیے کہ آپ کسی بھی دوسرے کنٹریو میں جائیں کچھ نہ کچھ آپ کو سننے کو مل جائے گا یا یہاں پہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں کوئی فساد کوئی اس طریقے سے نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ملکوں سے عمرہ کے لیے آتے ہیں حج کے لیے اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں لیکن کبھی اس طریقے کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے کچھ معاملہ ہوا ہو تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں اور دوسرا جو ہے ورزق اہلہ یعنی یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کو یا اللہ فلوں سے رزق دیجئے تو فل کے معاملے میں آپ مکت المکرمہ میں آپ پہیں بھی ہونگ لیجئے یہاں پہ آپ کو خجور کے باغ تو بہت مل جائیں گے خجور کے باغ خجور کے درختوں کے لیکن اس کے علاوہ اور جو فل ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر نہیں ملیں گے جاتے ہیں اگر ہو گا تھوڑا بہت تو اللہ تعالیٰ ہماری علم میں تو بالکل نہیں ہے اس طریقے کی کوئی اور جیسے فلوں کی کھیتی وغیرہ لیکن یہاں پر آپ جو انسا بھی فل لینا چاہے جو بھی فل لینا چاہے کھانا چاہے آپ کو یہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہر مارکٹ میں یہاں پر آپ لینا چاہے بہت ہی آسانی کے ساتھ کچھ چیز مل جائے گا یعنی وہ بہت سارے قسم کے پل یہاں پر موجود ہیں یہ بھی ایک طرح سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَعِدْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَتْ تَمَرَاد تُوَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَتْ تَمَرَاد جو لفظ ہے جو دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے الحمدللہ اور ابھی ہم گزر رہے ہیں جیسے یہ بورڈ بھی آپ دیکھیں سامنے میں مستلفہ سیدھا جاتا ہے اسی طرح سے عرفات بھی اور بائیں سائٹ پہ شارع اجیاد اور سامنے میں یہ جب پہاڑوں کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ ٹاور بھی نظر آ رہا ہے سامنے سے بلکل اور یہ پہاڑ یہ وہی چیز پہ ہم کہنا چاہیں گے کہ وَعَدِ غَيْرِ زِرَعِ جو قرآن کے اندر آیا تھا رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِرْعِ بِوَادٍ غَيْرِ زِرْعِ عِند بَيْتِكَ مُحرَّم تو وَعَدِ غَيْرِ زِرَعِ جو لفظ آیا ہے وہ دیکھیں ان چیزوں سے آپ کچھ احساس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حضرت علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر کے گئے تھے تو اس وقت یہ ننظر ہوگا اس سے بھی کہیں زیادہ ابھی تو پارشتی وجہ سے الحمدللہ بھاس بھی نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے اندر بھرے ہیں لیکن اس وقت یہ چیز نہیں تھی بلکہ یہ بلکل سنسان غیر زی ذرا کوئی آبادی کوئی یہاں یعنی کسی اور کو دیکھنے کے یعنی کوئی اور توقع نہیں اور نہ یعنی کوئی ملتا تھا بلکل سنسان جگہ اور کوئی آبادی نہیں لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس رسط کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ کہاں سے پہنچاتے ہیں وہ چیز سوچنا ہم جیسے لوگوں پر اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ رزق اس کہاں سے آنے والا ہے تو جیسے کہ حضرت حضرت علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ابھی صفحہ اور مروہ کی جو آپ لوگ دیکھتے ہوں میں صفحہ اور مروہ ہے کیا چیز صفحہ اور مروہ وہی آدھ ہے جو حضرت حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی یعنی بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام کو رکھ لیا اور جب بیچ میں رہتی تھے جہاں پہ ابھی ہرے لائٹ بھی لگا دیئے ہیں وہ بھی ہم کسی ویڈیو میں دبھائیں گے انشاءاللہ تو بیچ سے جب دہنے طرف دیکھتے تھے تو ادھر سخا کی طرف پہاڑی اس وقت پہ ابھی بھی پہاڑی موجود ہے آثار تو ہے لیکن وہ یعنی پہاڑی چمکتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس پہاڑے کے اوپر پانی ہے تو وہاں دوڑ کر جاتی تھی اسی طریقے سے دوسری جانب دیکھتی تھی مروہ پہاڑی تو وہ بھی چمکتا تھا اور اس چمک سے لگتا تھا کہ نہیں وہاں بھی کچھ لگ رہا ہے کچھ پانی ہے ایک ماں اور اس طریقے سے کچھ کھانی اور پینے کی چیز نہ ہو تو اپنے بچے کے لیے کس طرح سے تڑپ رہی ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اس طرح امدھیان لیتے ہیں تو پھر اس کا فل بھی اسی کے برابر دیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا شوہر تو پہلے ہی سے حضرت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بیٹے کو بھی نبی بنا دیا اور اسی نسل سے پھر آج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی سارے نبیوں کے جو امام ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ انہی کے نسل سے آئے تو وہ مشرطتیں اٹھائیں تھے لیکن وہاں دیکھیں سوچنا اگر ہم سوچیں اس طریقے سے پہاڑ ہوں تو یعنی یہ انسان کا سوچ یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پہ پھانے کے بھی کچھ مل سکتا ہے لیکن پھر جب وہ اسی طریقے سے ساتھ چکر جو لگائیں صفا اور مروہ کے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اپنے پر مارے اور آج جو ہم زمزم کے پانی کے نام سے جانتے ہیں وہ زمزم کا کواں وہیں سے پھوٹا ہے اور وہاں سے پانی ملا ہے حضرت حضرت علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اور وہ پیے سہراب ہوئے وہاں سے پھر ان کو رسٹ کا ایک وہ نظر آیا اور اسی سے پھر وہ وہاں رہنے لگے اور اسی طریقے سے پھر بعد میں جو قبیلے دوسرے قبیلے کے لوگ جو تجارت کرتے تھے وہ اس طریقے وہاں پار ہو رہے تھے تو اس وقت تو اس طریقے سے آبادی نہیں تھی تو اس وقت کی پہچان یہی ہوا کرتی تھی کہ اگر کہیں پہ آپ پرندے دیکھنے یعنی وہ پرندے دیکھ لیتے تھے کہ وہاں پرندے من رہے ہیں اڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پانی ہے تو جب وہاں زمزم کا کواں اس وقت شروع ہوا یعنی پانی وہاں نکلنا تو جو تجارت کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہاں سے گزرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے ہیں اس کا مطلب وہاں پانی ضرور ہوگا لوگوں نے قیاس کیا اندازہ لگایا تو پھر وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہاں پانی ہے پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ان کے واردہ کو دیکھا تو پھر انہوں نے ان سے اجازت مانگے کہ کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں ٹھار سکتے ہیں تو حضرت حضرت علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی تو وہاں پر پھر وہ آباد ہوئے جن کو قبیل جرہم کہا جاتا ہے پھر وہاں پر وہ لوگ آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی وہیں پر ہوئی قبل اجرہم میں اور اسی طریقے سے وہ پھر نسل چلتا رہا چلتا رہا آباد میں قریش ہمارے جو ہم جہاں سے تاریخ جانتے ہیں قبل اجرہم پر آباد ہوئے آباد میں چل کر کے تو پھر قبل اجرہم قریش سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس طریقے سے یعنی یہ واقعہ ہے انشاءاللہ اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک دکھیں لیں اس سے ہمیں حسنہ بھی ملتا ہے تاکہ اور ویڈیوز بنائیں لوگ ایسے ویڈیوز تو دیکھ کے ہیں جس میں اسلام سے کوئی طالب نہیں رہتا ہے لیکن اس میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ ویڈیو بھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ دینی فائدہ بھی ہو جائے اسلامی فائدہ بھی ہو جائے اور وہ جگہیں بھی دیکھ لیں جس سے آپ کا ایمان میں اضافہ ہو جائے ہمارے ساری ویڈیو میں یہی کوشش رہتی ہے تو اس وجہ سے آپ بھی اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں اس چینل کے بارے میں اور خود بھی سبسکرائب کریں اب اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ